بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں سے پہلے میں آپ یہ وی لاغ بڑا اہم وی لاغ ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا قیمتی وقت دے کے اسے سمجھے یہ تمام پروپاگنڈے کا توڑ اسم انشاءاللہ اور حل میں آپ کو بتاؤں گا اور اسے آپ نے ہر جگہ ضرور شیئر کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے پہلے میں آپ کو خبریں بتا دو پھر آگے چلتا ہوں تفصیل کیا ہے امریکن سینٹرز کا بڑا اہم پیغام الیکشن کے حوالے سے آیا قومی سلامتی کا بھی نہ گئے اجلاس اس کے فوراں بعد پھر تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ دینے کا حکم جاری ہو گیا اب لیول پلائنگ فیلڈ پر مذاکرات ہیں وہ بھی کامیاب اور نون لیگ کے حکومت میں آنے کے چانس ختم ہو گئے نواز شریف سخت بدل ہے انتخابی مہم سے کنارہ کش ہو رہا ہے بلاور زداری اب کہہ رہا ہے ساڈی گھل ہوگی عمران خان کا پہلا ورچول کنونشن دنیا میں یہ اس کی اہمیت کیا ہے ان تحریک انصاف کے جو کور امیدوار ہے بڑے امیدوار ہیں انہوں نے سب سے بڑا خطرہ اس وقت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اس کا حل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ عوام ختم کر سکتی ہے بڑے آرام سے لیکن یہاں پہ آپ کا کام تھوڑا بڑھ جائے گا آپ کو آٹھ فروری کو کیا کرنا ہے یہ منصوبہ بندی کیا ہے عوام اس کا کیا حل نکال سکتی ہے میں آپ کو وہ مسائل ضرور نشاندہی کروں گا لیکن حل کے ساتھ یہ فسادات کرانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے حامد میر صاحب نے جو ایک بڑا پروپیگنڈا ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف کے امیدواروں کو اٹھا کے غوا کریں گے ان کی وفاداری بدلہ لیں گے یہ مایوس کرنے کی جو سازش چل رہی ہے اس کا بھی حل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہ ہوں گی ضروری عمران خان جیل میں ایک بڑا خاص کام کریں وہ کام کیا ہے اور سوشل میڈیا اور مین سٹری میڈیا میں نواز شریف مریم صفدر بلاول زرداری ان سب سے آگے کون ہے اس وقت تمام مین سٹریم سمیت ملکی دو تہائی اکثریت کا دعویٰ کرنے والی جماعت نون لیگ کا اس وقت حال میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ امیدواروں کے لسٹوں نے جاری کی آٹھ فرنوی کے الیکشن کیل کے پاس امیدواریں کٹے کر سکے اور اندازہ کریں یہ چاروں صوبوں کی اور وفاق کی اور دوت یا ایک سریعت کی دعویٰ کرتے رہے خیبر پختونخواہ تو چلے جماعت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے سب جانتے ہیں لیکن اسلامباد میں این ای اٹھالیس اور این ای چونسٹھ گجرات خشاب لاہور کی سب سے بڑھ کر ایک سو ستیل اور ایک سو ٹھائیس میں ملتان کی سائیوال کی وہاں پر انہیں امیدوار نہیں مل رہے ریسیور سے انہیں استحقام پارٹی کے ساتھ وہاں مجبوراں سیٹ ایڈجسمنٹ کر کے وہ امیدوار کھڑے کیے بڑی تعداد میں جو نو مئی کے حوالے سے مجرم ہیں پاکست استحقام پارٹی میں سارے آپ کو پتا ہے نو مئی کے ملوث ملزمان ہیں آٹھ سو انسٹھ سیٹوں پر چھ سو اکتر ٹکٹ صرف یہ جماعت ایک سو اٹھاسی نشستوں کے گیپ میں پیپلز پارٹی کا تو حال ہی نہ پوچھے آزاد امیدوار اور دوسرا مخصوص نشستیں لیکن یہ منصوبہ آزاد امیدواروں کے ذریعے جو کوشش کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے ذریعے بارداد وہ ناکام کیسے ہوگی کیونکہ اب سروے آداد و شمار اٹھائیں نون لی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ الیکشن بری طرح ہار سکتے ہیں دو سو چھے نشستوں پر ان کی حالات خراب ہیں لیول پلائنگ فیلڈ تا چھوڑیں یہ گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں چھے سیٹوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی سیٹیں موجود نہیں اور یہ الیکشن کمپین آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جب سے نواز شریف آیا آپ خود دیکھیں تین مہینے ہوئے لاہور کا جلسہ کیا اس کے بعد تین مہینے بعد حافظہ آباد میں پانچ منٹ کی تقریر اور اب خانے وال کے جلسے میں انکار اور لئیہ میں کہنا ہے جی طبیعت خراب یہ سخت بددل ہے عوام کا کوئی ایسا رہنما نہیں جو عوام کی نبذ کو نہ جانتا اور نواز شریف چالیس سال سے سیاست میں پتہ ہے آج کے حالات وہ جانتا ہے عوام ساتھ نہیں ہے زبردستی لائے گئے زبردستی اقتدار کی کوشش جو زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکتے آپ دنیا کے تمام ممالک اٹھا کے دیکھیں جانا زبردستی ہوئی اقتدار میں ان کا انجام کیا ہوا آپ دیکھ لیں پاکستان میں زیاؤلہ گیارہ سال اقتدار میں بیٹھا مرنے کے بعد بینظیر بھٹو جس طرح آئی زیاؤلہ کا نام و نشان مٹ گیا اس کا بیٹا آج ایک سیٹ نہیں جیت سکتا گیارہ سال اس نے ملک پر حکومت کی مشرف نو سال خاندان کا ایک بندہ کسی کا نام تک نہیں پتا کسی کو یا یا خان سکندر مرزا ان سب کے مسالیں آپ کے سامنے یہ سب زبردستی اقتدار میں آئی اس کے بعد ان کے خاندان کی سیاست ختم ہوئی اور یہاں تو آل شریف نوازشی اپنی آخری انگز کی عمر کے اس حصے میں ان کی تو سیاستی ساری خاندان سے چلتی ہے یہ سیاسی خاندان ختم ہونا بہت بڑا معاملہ ہے دیکھیں ان کی جو خارجہ پولیسی پہ تو بات کرنا ایران کی معاملے پہ چلے چھوڑے ان کی تو اپنے منشور پہ بات نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کل جاری کیا نہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا نہ کوئی کار کر دی کیوں نکالا اور کیوں ڈالا مدب جیل اور اقتدار کی میں بات کروں اس کے علاون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تحریک انصاف دوسری طرف عمران خان کا نامزد چیئرمین بیریسٹر گور علی چھے مہینے پہلے تک کوئی جانتا تک نہیں تھا بونیر میں آج عوام سمندر کی طرح جگہ کام پڑھ گی لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جلسہ دیکھ رہے ہیں بیریسٹر گور اچھے انسان ہے بہت میرے بڑے اچھے قریبی ہے لیکن عمران خان کا نام تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر نام صرف اتنا بڑا ہے کہ اگر بیریسٹر گوھر شیر کے نشان پر لڑے تو ہمی چیز جائے گا یقین کریں تحریک انصاف کا سب سے بڑا خطرہ اس وقت کے آئے جو ان کے امیدوار ہیں 869 حلقوں میں تحریک انصاف کو تقریباً 1550 امیدوار مل گئے یہ مسئلہ بن گیا اب ووٹ بینک جو تقسیم ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر جیتنے والے ابھی روح حسن صاحب آئے میرے پر روحہ میں شعب شاہین آئے بریسٹر گوھر کور کمیٹی کے تمام لوگ بلہ چھننے سے پہلے یہی بات تھی میں بار بار اس خطرے کی نشاندہی کرتا کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ کی عادت بلا شعبہ مصروف ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن انہیں ہر صورت میں تین فروی تک حلقوں میں ان تمام امیدواروں کو سوائے اپنے نامزد کی امیدواروں کے علاوہ سب کو دستبردار کرونا ہوگا یہ جو حمایت یافتہ تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر کہہ لے جی رہے کاغذات تو سب نے جمع کر آئے منظور بھی ہوئے ملاہ ملوک ہے کوئی تقریباً تئیس سو کے قریب اب اس میں سے آٹھ سو انسٹھ لوگ صرف تحریک انصاف کو چاہیے باقی لوگوں کو فل فور دستبردار ہونا ہے چاہے وہ الیکٹبل ہے ان کا اپنا ذاتی ووڈ بینک ہے وہ جتنے مشہور مقبول جو مرضی ہے ابھی دیکھے رائلٹمن ڈی پی پی سولہ میں صوبائی سیملی کے تحریک انصاف کے امید آرہے ہیں جازی خان اجاز خان جازی انہیں ویڈیو جاری کی عمران خان کی ہدایت پہ حلف نامہ اور اس کی بڑی اہم بات کہ ووٹ صرف عمران خان کو دینا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوا خان کی مرضی کے خلاف بے وفائی یا دگا کرنے کا سوچانے یہ پورا حلف نامہ انہوں نے دیا اگر میں نے ویڈیو ٹوٹر پہ لگائی حامد میر نے اب جو کالم لکھا دو باتیں کہ اس نے کہا ایک تو قریبی خان کے لوگوں نے مذاکرات کی کوشش کی فوج نے انکار گیا یہ بالکل خلط بات ہے میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دیتا ہوں میرے پاس ثبوت ہیں جس ساتھی کا یہ ذکر کر رہے ہیں جس سے انہوں نے انفرم بلکہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں یہ سلمان احمد ہے جنون گروپ کے آپ نے وہ میرا انٹرویو سلمان کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا اور خورم روکھڑی جو استحقام پارٹی میں چلا گیا جس کے حوالے سے یہ بات تھی اس نے جب یہ بات میرے چینل پر بھی کی تھی تو سلمان احمد نے اس کی تردید کی اور مجھے میسج پورا ڈیٹیل کے ساتھ بھیجا کہ یہ میری ذاتی ملاقات تھی جب سلمان کے خاندان کو بہنوئی کو بھی دھمکیاں آپ کو یاد ہوگا سارا معاملہ اس پر یہ ملاقات تھی اس کے ملاقات بھی ذاتی نوئی تھی عمران خان یا الیکشن یا اتحاد کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا سلمان نے اس کو ریجیک کر دیا بری طرح روکھڑی صاحب نے جب یہ کہا پھر سلمان نے اسے ریجیک کیا اس پر ٹویٹ بھی کی اور مجھے پورا تفصیل سے آپ کو میں یہ بات بتا حامد میر صاحب کو یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے یا پروپاگینڈا کر رہے ہیں ایک نیک بات ضرور ہے اب دوسرا یہ لوگ دیکھیں جو مایوس کرنے کی حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں باقی سب نے یہ وردات شروع کر دی کہ آزاد امیدوار وفاداری بدل دیں گے اغوا کر لیں گے پارٹی بدل دیں گے بار بار بلاول زرداری کا حوالہ دے رہے ہیں ہمارا آزاد امیدواروں سے رابطہ ہے نون لیگ بھی اس طرح ساڑی کا لوگی علی وردات کرتی رہی آپ نے جعوید حشمی کا بھی انٹرویو دیکھا ہوگا میرے ساتھ پھر سیاسی بیانات یہ انہیں سیاسی بیانات ہیں ان کے مقصد فضا پیدا کریں اور حقیقت میں دیکھیں یہ کوشش یہ ہے کہ نواز شریف کی جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات ہیں وہ خراب ہیں یہ سب جانتے ہیں اس کی بڑی وجہ دیکھیں نواز شریف ان کے لیے ایک طورپ کا پتہ تھا جس طرح پہلے مس کلکولیشن ہوئی کہ خان کو نکالیں گے عوام گھروں سے نہیں نکلے گی باہر سے ڈالر آئیں گے سب کو ٹھیک ہو جائے گا وہ سب کچھ غلط نکلا اب یہ لوگ نواز شریف سے بھی معایدہ کر کے یہی آئے کہ خان کو ہم سنبھالیں گے معیشت کو تم سنبھالنا نواز شریف نے کہا میں میدان میں ہوں گا سمندر ہوگا آگے سامنے لوگ خان کو بھول جائیں گے یہ بھی بوری طرح غلط نکلا آج نواز شریف خود گھر سے نکلنے کے قابل باہر نہیں رہا یہ طرح کا پتہ بھی فیل ہو گیا اور اب بلاول زرداری سے کیش کر رہا ہے وہ انہیں بتا رہا ہے کہ میں نواز شریف سے بہتر چوائس ہوں امریکان وزیر خارجہ سے میرے بھی تعلقات ہیں مجھے آزما کے دیکھیں میں نے 18 دورے کی ہیں آزاد امیدواروں کی دیکھیں جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کاغذات جمع ہوئے اس میں پارٹی کے نام پر وہاں تحریک انصاف لکھا ہوا تھا اب انتخابی نشان نہیں ملا لیکن تحریک انصاف ابھی بھی موجود ہے الیکشن کی ریجسٹرڈ 166 جماعتوں میں اس کا نام موجود ہے اب الیکشن کمیشن انہیں خود نہیں پتا کہ جیتنے کے بعد یہ لوگ تحریک انصاف کا حصہ ہے یا نہیں اب جہاں تک میری معلومات ہیں میں نے ان سے بات کی الیکشن کمیشنر سے تحریک انصاف کے یہ لوگ ممبر ہیں یا نہیں اب عمران خان کی حکم کے پابند ہیں نہیں ان پر آرٹیکل 63 اے لگے گئے نہیں اب اس میں آپ آرٹیکل 63 اے کو پڑھیں یہ بڑا واضح انداز میں بتاتا ہے کہ پارلیمانی نظام میں جیتنے والا ممبر کی ہدایت اپنی پارٹی کے خلاف ہدایت تو وہ ممبر نہیں وہ فلور کراسنگ کے زمین میں آتا ہے اب تحریک انصاف چونکہ ایک پارٹی کے طور پر ریجسٹرڈ ہے تو اب اس پروپیگنڈے میں یا تو حامد میر صاحب نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی یا انہوں نے وہی پروپیگنڈا کیا تحریک انصاف کو ووٹرز کو مایوس کرنے کے لیے کہ جی تم لوگ باہر آگے بھی تو فائدہ ہے کہ جیسے ووٹ دو گے وہ جیت کر تمہارا ووٹ بیچ دے گا اس پر انہوں نے کالم بھی لکھوائے بہت سارے یہ لوگ سوچ کر کے جس طرح ماضی میں انہوں نے لوگ یہ سوچ کے ووٹ نہیں دے یار انہوں یہ تو جیتے ہوئے ووٹ زائے ہوئے اب تو لوگ خود اپنے مو سے کہنے حالات بدل گئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ثبوت پیش کرتا ہوں یہ آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 اکاون اور 106 آپ پڑھے دونوں یہ دونوں کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اس الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق کیونکہ پی ٹی آئی ریجسٹرڈ ہے اور جمہوری پارٹی ہے اب قومی اسیمبلی کی جو تعداد 166 ہے اور قائدہ ایوان کا انتخاب نہ ہو تو تحریک انصاف کے امیدوار اپنے موقع پر کھڑے رہے پھر آرے فل بھی واردات کر سکتے ہیں آرٹیکل 58 سیکشن 2 کے تحریک اسیمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی اور میں نے الیکشن کمیشنر کول خرشید دلشاہ صاحب ان سے بھی بات کی اور یہ الیکشن پہلا الیکشن نہیں ہے دیکھیں اس کا پارٹ 2 فوراں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آٹھ فروری ان کی واردات سے صرف اور صرف آئینی بہران آئے گا اگر زبردستی کی حکومت آئے وہ تو چل نہیں سکتی یہ تو آپ بھول جائیں اس کی میں وجہ آگے بتاتا ہوں گا آٹھ فروری کو بارہ بجے سے جو دو بجے تک درمیان دھاندلی کی بھرپور کوشش ہے اب چونکہ یہ تعداد میں لوگ بڑے کم ہیں یہ اور پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہیں سندھ میں زرداری پنجاب میں نواز شیف سارا زور ادھر لگا رہے ہیں پنجاب میں اور نواز شیف کی مہین تو اب پنجاب میں بھی نظر نہیں آ رہی لیکن یہ اندرونے خانہ یہ واردات یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح آزاد امیدواروں کو ملا آ لیں ابھی الیکشن سے پہلے پنجاب ان کی سیاسی قبر بننے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ طاقت کا اگر استعمال کریں گے آٹھ فروری کو تو تحریک انصاف کے لوگ تو بہت بڑی تعداد میں اس لیے انہیں لگتا ہے کہ استعمال کر کے پھر ہم میرے عزیز ہم وطنوں کو اقتدار میں دعوت دے دیں اب دیکھیں جس چیز کہنے اندازہ نہیں ہے بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں طاقتور لوگوں سمیت سیاسی جماعتوں نواز شیف بلاوز یہ سب کسی کو کوئی پتہ نہیں آٹھ فروری کو صرف ایک شخص بات کر رہا ہے صحیح وہ ہے عمران خان اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آٹھ فروری کو عمران خان اور اسی لئے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوگا ہے جو انشاءاللہ عمران خان نے بھی کہا ہے آپ نے ان کے پروپیگنڈے میں آزاد امیدواروں کے متعلق یہ معاملہ بڑا ہے ہمیں آپ نے سب تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ ابھی بھی لوگ کے انڈر آتے ہیں نہیں کر سکتے سرا مستی اور آزاد امیدواروں کو بھی بتا دیکھ تو آپ نے حلف نامہ دیا قرآن پاک پر ان کی ویڈیوز بھی لیں اور باقی یہ قانون کے تحت پستے ہیں ہاں باقی اگر تاقتور بدماشی کرنا چاہے تو وہ پیوٹن بن جائے یا کیم یونگ جن بن جائے تو مطلب ان کی مرضی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں پہلے بھی ایک واقعہ سنایا ہے میں نے آپ کو دوبارہ سنانے کو دل چاہ رہا ہے وہ لکھنو کا بلدیہ کی انتخابات کا توایف دلربا جان اس دور کی حکیم شمس الدین سے الیکشن میں لڑ پڑی حکیم صاحب نیک شریف آدمی تھے دوستوں نے چکے کھڑا کر دیا الیکشن میں اب مہم شروع ہوئی ہدایت چوک کے ووٹرز شوکین دل دیجئے دلربا کو ووٹ دیجئے شمس الدین کو دلربا جان نے جواب میں نعرہ بنایا ہدایت چوک کے ووٹرز کو کہ ووٹ دیں مجھے نبض دیں حکیم صاحب کو حکیم صاحب جیت گئے الیکشن وجہ لکنوں میں سارے مرد اور سارے مریض اب ووٹ سارے حکیم صاحب کو دے آئے آج پاکستان میں سارے مریض عشق کے ماشوق قیدی نمبر 804 نبض وہاں دل وہاں دماغ وہاں ڈیلہ جیل کے دروازے پہ تو ووٹر خان کا پکہ ہے عاشق اس کے زیادہ ہے میری بات نہ مانے سڑک گلی کچھے گاؤں چپال بیٹھا گوٹ میدان پہاڑوں جاں مرضی چلے جائے سہراؤں میں چلے جیبلوچستان کے خان کے عاشق موجود ہے میں کیا کروں اب اب یہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں کیوں ہے خان ایک مقصود کام دھونڈ لیا 170 دن ہو گئے ذینی جسمانی اخلاقی اعتبار سے ماشاءاللہ ذینی طور پر مستحق کمفٹ تسبیح اپنے ہاتھ میں اعتماد بحال سارے کیسز کو دیکھنا پوری پارٹی کو جیل میں دیکھنا تفتیشیوں سے بات کرنا اعتماد کے ساتھ کرنل صاحب کا نام لے کے کھل کے بات کریں اب یہ بڑی حسان وجہ دیکھیں حقیقت میں خان کو لوئے کا بلہ نہیں ہے سٹیل کا بلہ نہیں ہے وہ قرآن پاک کی آیات کے جب نوٹس بناتا ہے ان آیات میں غور کرتا ہے اللہ کہتا ہے میری آیات پہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے تو جب آپ تدبر کرتے ہیں تو خوف کے بدھ ٹوٹتے ہیں راستہ بنتا ہے خان مضبوط ہے اللہ اس کی مدد اسی لئے کہہ رہا ہے وہ ایک راوی راوی نام کا جو صافی آپ کو پتا چین چین بڑا کرتا ہے اس کے رنگ برنگیں یا یا خان بھی بڑا چین چین لکھتا تھا وہاں دھاکہ پورے کا پورا وڑ گیا یہ اگست سے چین چین لکھ رہا ہے اسے بتائیں آزم خان کا بیان الفیہ پورا سائفر بھی وڑ گیا القادر ٹرسٹ ملک ریاس کا اب حسین نواز کی پروپٹنی کے بعد وہ بھی بڑ گیا ہے اس سرابی بھائی کو اتنی خدمت کے باوجود اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں ملا نون لگ نے اس کی اوقات دلا دی اب علیم خان کو دیکھیں فاؤنڈیشن کے تحت پانچ پانچ ہزار پی لوگوں کو دیکھیں خدمت خیر پیسے آپ کے اپنے یہ لے لیں پیسے جتنے مرضی دین سے ووٹ آپ نے پتا ہے کہاں دینا ہے نوازشی گھی بانٹ رہا وہ بھی لے لیں الیکشن ڈے کی پلیننگ مت بھولیں آپ نے کرنا کیا ہے پولنگ سٹیشن ہوں گے دیکھیں آپ کو اپنی ٹیمیں بنانی ہوگی اور یہ آپ کو ابھی سے کرنا ہوگا شروع کام اور اس میں وکلا لازمی رکھنے آپ نے پڑے لکھے تگلے دلیر لوگ بھاگنے والے نہ ہو نماز کے بعد پہنچ جائے وہاں ایک رات پہلے اسے نیند پوری کرنا کوئی اگلا بھی آپ کا ٹائم کافی لمبا ہوگا آپ نے ووٹر کے ساتھ عملے پر بھی نظر رکھنی ہے جہاں ووٹ دو نمبری ہو روکیں اسے میدان نہیں چھوڑنا وہاں جائیں اپنے ساتھ ایک دو بندے لے کے جائیں تاکہ نماز کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کو آگے پیچھے جائیں تو بندہ پیچھے کھڑا رہے اور ووٹرز کو بائر پولنگ سٹیشن کے بیٹھنا ہوگا جب تک فارم فور ڈی فائب نہ ملے آپ نے نہیں اٹھنا آپ اٹھ گئے تو آپ کے نصیب اٹھ گئے حکومت ہے دیکھیں گھٹنے ٹیک نہیں ہے تحریکین صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مانگ کرنے لی انہوں نے امریکہ میں ایک تو پر سیس پاکستانیوں کو بھی اس میں بڑا اس میں کردار ہے لیکن یہاں بھی مذاکرات کامیاب اسی وجہ سے ہوئے ان کی دو نمبریاں آپ دیکھیں گے تو پھر کانگو بنے گا پھر پیٹر لوممبا آپ دیکھ لیں اس کی پوری تاریخ پڑھ لیں زبردستی کی انہوں نے اس کے ساتھیوں کے ساتھ کانگو کا آج بھی اس ملک کا انجام آپ کے سامنے ہے ابھی تو دیکھیں کراچی میں انہوں نے ایم کی ایم کی صرف دو سیٹے ہیں ایک این اے دو سوٹالیس ہے اور ایک شد پی ایس ایک سو پچیس ہے مجھے ایک زیکٹ یاد نہیں فسادات کروایا انہوں نے وہاں بڑا نقصان کرنے کی کوشش ہے لیکن تحریک انصاف کو اس سے بچ بچا کے کرنا ہے اپنا ہر صورت میں کام مقبولیت میں دیکھیں مریم نواز نواز شریف شاید خاکان عاصف زرداری سارے کٹھے کریں مین سٹیم سوشل میڈیا پہ خان کا وکیل شیرف زلین سے آگیا ہے اب اندازہ کریں تو یہ جو بدماشی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ٹیکس ابھی لگا رہے ہیں ای ایم ایف سے معاہدے کے بعد چینی پانچ روپے آپ کو پتا ہے کلو پہ ڈیوٹی لگے گی ٹیکسٹائل اور لیدر پہ اٹھارہ فیصد ڈیوٹی پہلے ہی وہ بیٹھے گی انڈسٹری خام مال جو ٹھیکے ہیں ان کے ان پہ بھی مزید ٹیکسز اور ٹیکس پٹرولیوں پہ لیوی بڑھا رہے ہیں تیس جون تک انچاس ارب اکٹھا کرنا ہے آپ کی ہڈیوں کے گودوں سے پیسہ نکال کے لائیں گے اب آپ کو اور آپ کے اپنے بچوں کا مستقبل ہے وہ ہی آپ کے سامنے بس آپ نے خود ہی کھڑا ہونے باقی انٹرنیشنل کنونشن کی بات بھی کر لو عمران خان کی آج جو چینل پہ ہوگا یہ انٹرسیپٹ اخبار جس نے وہ سائفر کی سٹوری بھی دی اس کے صحافی ہیں ترکی کے صحافی ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں مہید ہے اسلاموفوبیا پہ اور خان جو آپ کو پتا ہے سمی حمدی بھی ہیں بڑا اچھا صحافی ہو بھی یہ کنونشن بڑا ہے انگریزی میں ہوگا اس کی آواز دور تک جائے گی باقی اس ویڈیو کو دو دفعہ دیکھیں پلیز مہربانی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اس میں بڑے اہم نکات ہیں اور جو کاٹتے ہیں میرے بھائی میرے دوست ان سے بھی درخواست ہے اوپر اس کے لکھ دیا کریں جو تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ کس معاملے سے ریلیٹڈ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے انٹریو تک کے لئے اجازے دیں اللہ حافظ